جو ہے پاکیزہ اسے آپ نجاست نہ لکھو جو ہے پاکیزہ اسے آپ نجاست نہ لکھو جسم کی بھوک کو سرکار محبت نہ لکھو جو ہے پاکیزہ اسے آپ نجاست نہ لکھو جسم کی بھوک کو سرکار محبت نہ لکھو لوگ لوگ چالاک ہیں انگلی پہ نچائیں گے تجھے گھر سے نکلے ہو تو چہرے پہ ضرورت نہ لکھو سبھی طرح کی نیو لیٹسٹ مشاہرہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل آر ایس میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے حضرات پشورہ میں یہ ہنر ہوتا ہے کہ وہ سامعین کو اپنے انداز بیان اور انداز سخن سے اپنا گربیدہ بنا دیتے ہیں ہمارے فہرست کا ایک شاعر ایسا ہے جو اس ہنر میں اس فن میں مہارت رکھتا ہے اور ہراول دستے میں شمار کیا جاتا ہے میری مراد جناب عادل رشید صاحب سے ہے شکیل آزمی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے شکیل آزمی صاحب نے شکیل پٹواری تک دوبارہ پہنچایا میں دونوں کا شکر گزار ہوں اور میں شیر پڑھتے وقت زیادہ گفتگو نہیں کرتا ہوں بس جڑ جائیے گا زیادہ نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کتنا پڑھنا ہے اور کتنی دیر پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے آج کرتا ہوں کہ پہلا مطلع پڑھتا ہوں پیچھے تک شریک ہوئیے گا اور جیسے کی میری عادت ہے میں نئے سے شروع کرتا ہوں پرانے آئیٹم بعد میں پڑھوں پڑھوں گا مطلع سنیے گا صاحب کہ بلکل نیا ہے کہ گناہ کیا ہے سباب کیا ہے گناہ کیا ہے سباب کیا ہے گناہ کیا ہے سباب کیا ہے وہ شخص ہم کو بتا رہا ہے گناہ کیا ہے سباب کیا ہے وہ شخص ہم کو بتا رہا ہے کسی کے رشتے خراب کر کے جو اپنے رشتے بنا رہا ہے مجھے وہی اجین مل گیا جو میں اور میں بتاؤں آپ کو کہ میری شائری کا سفر اجین سے ہی شروع ہوا تھا 1997 گناہ کیا ہے سباب کیا ہے یہ لوگ غیبت کرتے ہیں اپنے رشتے بنانے کے لیے غیبت کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا برائی کرنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے صرف اپنے رشتے بنانا چاہتا ہے گناہ کیا ہے سباب کیا ہے وہ شخص ہم کو بتا رہا ہے کسی کے رشتے خراب کر کے جو اپنے رشتے بنا رہا ہے عجب طریقہ ہے گفتگو کا عجب طریقہ ہے زندگی کا کسی کے نمبر گھٹا رہا کسی کے نمبر گھٹا چاہتا ہے ہے ماہ کو میں بلکل ٹیسٹ میچ میں یقین نہیں رکھتا ہوں ہاں بلکل نہیں رکھتا ہوں مطلب پانچ منٹ پڑھئے لیکن ہنگامہ برپا کر کے رکھئے نہیں آپ کریں گے کر رہے ہیں آپ جی اثرار بھائی سوفی جی دعا دیجئے گا گناہ کیا ہے سباب کیا ہے وہ شخص ہم کو بتا رہا ہے کسی کے رشتے خراب کر کے جو اپنے رشتے بنا رہا ہے عجب طریقہ ہے زندگی کا عجب طریقہ ہے گفتگو کا کسی کے نمبر گھٹا رہا ہے کسی کے نمبر بڑھا رہا ہے مطلب پڑھتا ہوں ایک چار مصرے اور پڑھتا ہوں کہ اس کارے بے سباب کی دولت کوئی نہ لے وہ ہنگامہ ہونا چاہیے کہ اس کارے حمید گوھر صاحب اس کارے بے سباب کی دولت کوئی نہ لے توہمت اگر ہے عشق تو توہمت کوئی نہ لے گناہ اس کارے بے سباب کی دولت کوئی نہ لے توہمت اگر ہے عشق تو توہمت کوئی نہ لے اور جتنا جتنا زلیل کرکے مدد کر رہے ہیں آپ اتنا زلیل ہو کے تو جنت کوئی نہ لے با 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 کیا بات ہے با 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 کیا بات با 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 جی انسار بھائی بہت شکریہ اس کارے بے سواب کی دولت کوئی نہ لے توہمت اگر ہے عشق تو توہمت کوئی نہ لے شکیل بھائی اللہ سلامت رکھیں اس کارے بے سواب کی دولت کوئی نہ لے توہمت اگر ہے عشق تو توہمت کوئی نہ لے اور جتنا زلیل کر کے مدد کر رہے ہیں آپ اتنا زلیل ہو کے تو جنت کوئی نہ لے با 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 جو ہے پاکیزہ جو ہے پاکیزہ اسے آپ نجاست نہ لکھو جو ہے پاکیزہ اسے آپ جو ہے پاکیزہ اسے آپ نجاست نہ لکھو جسم کی بھوک کو سرکار محبت نہ لکھو جو ہے پاکیزہ اسے آپ نجاست نہ لکھو جسم کی بھوک کو سرکار محبت نہ لکھو لوگ لوگ چالاک ہیں انگلی پر نچائیں گے تجھے گھر سے نکلے ہو تو چہرے پہ ضرورت نہ لکھو دراصل ویڈیو بناتے ہیں نا تو تعلیہ نہیں بستی ہے تو اس میں ویڈیو تو ملی جائے گی تین تین کیمرے لگے ہوئے ابھی تو مزا لو شاعری کا آیا نہیں نگر نگم کے مشاعرے میں آؤں گا شکیل والی والے میں میں پڑھ رہا تھا کہ لوگ چالاک ہیں اس کارے وہ انگلی پر نچائیں گے تمہیں جو ہے پاکیزہ اسے آپ نجاست نہ لکھو اجین جسم کی بھوک کو سرکار محبت نہ لکھو لوگ چالاک ہیں انگلی پر نچائیں گے تمہیں گھر سے نکلے ہو تو چہرے پہ ضرورت نہ لکھو ایک آواز پہ شکیل بھائی آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں ایک آواز پہ آپ نے کہا یہ دوں گا میں نے سوال کیا آپ سے کچھ شکیل آزمی کی بات گرنے نہیں دی میں نے ایک آواز پہ شکیل شریک ہو جانا دوست اگر دوستی کیوں کبھی زندگی میں ایک آواز پہ آ جاتی ہے دوڑی دوڑی دوستی دوستی ہوتی ہے تمہیں علم نہیں دوستی فائدہ نقصان نہیں دیکھتی ہے بہت دوستی ہے بہت دوستی ہے بہت دوستی ہے اگر دوست بلائے نا تو جانا یہ کی آواز پہ ایک آواز پہ آ جاتی ہے دوڑی دوڑی دشتو سہراؤں بیعبان نہیں دیکھتی ہے دوستی دوستی ہوتی ہے تمہیں علم نہیں دوستی فائدہ نقصان نہیں دیکھتی ہے شیر یہ ہے کہ وہ اچھا دوست ہے میں جانتا ہوں اجین کے اندر نہ مطلع پڑھا جائے نہ کچھ پڑھا جائے اجین میں صرف شیر پڑھ دو تو شیر سمجھنے والے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مطلع ورلہ پڑھنے کی سنیے گا کہ وہ اچھا دوست ہے شرکت کرنا ہے در آل وہ اچھا دوست ہے لیکن ذرا سا عیب ہے اس میں وہ اچھا دوست ہے لیکن ذرا سا عیب ہے اس میں بس اس کی اس سے کہہ دینا اور اس کی اس سے کہہ دینا میں نے کوئی مطلع نہیں پڑھا سری شیر پڑھا اور آپ نے سمال لیا اب دیکھیں یہ ہے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں میرا ایک شیر ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ الفاظ سے تصویر بنی حمید گوھر صاحب اس کو کہتے ہیں وہ زیارانہ صاحب نہیں دکھ رہے آپ کے بغل میں اس کو کہتے ہیں جب میں شیر پڑھتا ہوں اس طریقے کہ وہ اچھا دوست ہے لیکن ذرا سا عیب ہے اس میں بس اس کی اس سے کہہ دینا اور اس کی اس سے تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ کردار میرے وہیں سے نکل نکل کے آتے ہیں بڑا شاطر ہے قدموں کے نشاں باقی نہیں رکھتا بڑا شاطر ہے قدموں کے نشاں باقی نہیں رکھتا بڑا شاطر ہے قدموں کے نشاں باقی نہیں رکھتا وہ جس سیڑھی سے چڑھتا ہے اسی کو توڑ دیتا ہے خدا جانے وہ مخلص ہے خدا جانے منافق ہے خدا جانے وہ مخلص ہے خدا جانے منافق ہے جو آپس میں نہیں ملتے وہ ان دونوں سے ملتا ہے ارے واریک شیر تھا یا تم نے سوال لیا جو آپس میں نہیں ملتے وہ ان دونوں سے ملتا ہے خدا جانے وہ مخلص ہے خدا جانے کونسا ٹریک شروع ہو گیا یہ ارز کرتا ہوں کہ چھٹ رہے کے چلنے دیجئے چلنے دیجئے وہ ایسا ہوتا ہے میں جب شیر پڑھتا ہوں تو پھر مجھے ایک شیر پڑھنا پڑھتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ تصویر بنی لفظوں سے اس کو کہتے ہیں ہم نے مانا کہ کبھی ایک نظر دیکھیں گے ایک دن آئے گا سرکار ادھر دیکھیں گے ہم نے مانا ہے کہ بس ایک نظر دیکھیں گے ایک دن آئے گا سرکار ادھر دیکھیں گے اس کو کہتے ہیں کہ الفاظ سے تصویر بنی میں در شیر پڑھوں آپ ادھر دیکھیں گے واہ 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 واہ